اور یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف نے لاہر ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے عمران خان کی رہائشکہ کے باہر پی ٹی آئی کا کنان کا غیر معمولی جوشک و روش دیکھنے میں آ رہا ہے خواجہ نسی سے مزید تفصیلات جانیں گے بتائے گا خواجہ نسی عمران خان نے اپنے وقلہ کے ساتھ مشاورت مکمل کر رہی ہے اور ان کے وقلہ کی جانب سے جو مشورہ دیا گیا جنہیں عزر صدیق اور حسان نیازی دونوں شامل تھے انہوں نے یہ مشورہ اس بات کا اندیا دے دیا عدالت کو کہ عمران خان آج تخالباً عدالت میں پیش ہوں گے لیکن اس کو دیکھتے ہوئے صبح زمان پارک کے پیش نمبر ایک کے اوپر جہاں سے عمران خان ممکنہ طور پر باہر نکلیں گے وہاں پر ان کی گاڑیاں جو ہیں زمان پارک کے ان کی گاڑیاں جہمر کی گاڑیاں اور دیگر جو کانوائی ہے وہ تمام کا تمام کانوائی لگ گیا ہے خواتین اور مرد کارکنوں کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے جس کو بلکل گیٹ نمبر ایک کے سامنے کھڑی ہے اور عمران خان کے حق میں جبردہ سنارے پازی کی جارہی ہے جبکہ دوسری جارہی ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کے جو ارکان ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں تمام کا روگ بلکل گیٹ نمبر ایک کے بلکل سامنے موجود ہیں اس وقت گیٹ نمبر ایک کے اوپر پولیس کی باری نفری کائنات ہے جبکہ عمران خان سے جو گراستہ گیٹ نمبر ایک سے باہر نکلتا ہے وہاں پانچ الیٹ کے ڈالے اور دیگر جو عمران خان کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے لیے جو محمود لوگ ہیں وہ بھی اس وقت اپنی گاڑیوں کو بلکل تیار بیٹے ہوئے ہیں تیمبر سے اس بات کا فیصلہ کرنا باقی ہے کہ عمران خان ممکنہ طور پر کس وقت یہاں سے روانہ ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے ذرائع میں جو بات کنفرم کی ہے کہ جیسے ہی عمران خان کے وقلہ انہیں گریل سگنل دیں گے اسی وقت وہ یہاں سے روانی جیسے کر لیں گے اس وقت یہاں سے جمجید اکبال چیما جو پینیا رینما ہے وہ یہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور سیدھا ہائی کورٹ گئے ہیں جبکہ دوسری جانب سابق گورنر پنجاب جو ہے عمر تزواز چیما انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے ابھی بھی اس وقت اصرار کیا کہ اس وقت عمران خان کی جان کو سیکیورٹی کے خرچات لاحق ہے عمران خان کی صحت بھی درست نہیں ہے تو عمران خان کو ویڈیو لنک پر لے لیا جائے لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو فیصلہ عمران خان سمجھیں گے بہتر سمجھیں گے وہ بہتر کریں گے جبکہ عمران خان کے ڈاکٹرز میں یہ ایڈوائز کی ہے جو ان کی جو صحت ہے وہ سفر کی اجازت نہیں دے رہی اور انہیں سفر نہیں کرنا چاہیے لیکن اوورال سیٹویشن کا تمام تر داروں مدار اس وقت عمران خان کے وقلہ پر ہے جو کہ اس وقت لاہور آئی کورٹ میں موجود ہے جیسے ہی ان کی جانت سے عمران خان کو اس بات کے اندیا دیا جائے گا کہ چیرمن تحریک انصاف اس وقت لاہور آئی کورٹ کے لیے روانہ ہو جائے تو عمران خان پوری طور پر لاہور آئی کورٹ کے لیے روانہ ہوں گے جبکہ دوسری جانب ان کی رہائزتہ سے باہر گیٹ نمبر ایک پر تمام ممکنہ ان کی روانگی کے انتظامات رہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں